جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود آ تُو میرے حسین کا حبدار بن کے دیکھ ... راہیم اللہم قرآن فاتحہ اللہ عنہ ذرا بلند تر سوائے اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا ابل قاسم محمد والے طیبین الطاہرین المرسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و هو اللذی خلق السماوات والعرض فی سدہ تے ایام و کان عرشہ علی الما صلوات محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر سنوات اللہ محمد محمد جس میں خلا کے دعالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے دیکھیں یہ کلام اللہ کا ہے زبان رسول کی ہے سبحان اللہ خدا جانے وہ کیسی زبان ہوگی جس پہ کلام الہی اعتماد سے جاری ہو رہا ہے خدا جانے خالق کو کتنا اتمنان ہے اس زبان پاک پر زبان رسول کی ہے لمبی بیسے ہیں نہیں کرنی مطلب پہ لیانا ہے زبان رسول کی ہے میرے بھائیو جبر زبان رسول کی ہے تو پھر اسے لسان اللہ کہنے میں جھجھکنا نہیں چاہی جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے اللہ کا کلام کل بھی میں نے جملہ کہا تھا پھر دوہ رہا روز دوہ رہا ہوں گا اس زبان پر کبھی زیان نہیں ہے کبھی نہیں ہے ایسا انتخاب اللہ کر نہیں سکتا کہ جس زبان پر زیان آ جائے اس کا انتخاب خالق کرے اللہ اللہ نہیں رہتا اس زبان نے تو اللہ کو اللہ ہی رکھا ہوا ہے یہ وہ زبان اسی زبان پر اچھا ایک جملہ کہہ دو آپ ذرا خوش ہو جائیں دیکھیں قرآن کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے وہوہوہوہو یہ صرف قرآن کے لئے اختصاص ہے قرآن کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے جتنی باقی کتابیں ہیں وہ فقط کتاب اللہ ہیں کلام اللہ نہیں پھر گھر بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں وہ کتاب کیوں ہیں یہ کلام کیوں ہیں کلام اللہ بھی ہے اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے دیر سے جناب داؤد پہ کتاب لکھی ہوئی آئی ہے جناب موسیٰ پہ تورات لکھی ہوئی آئی ہے جناب عیسیٰ پہ انجیل لکھی ہوئی آئی ہے نبی لکھیں گے نہیں اللہ لکھ نہیں سکتا جبریل کا کام نہیں پھر کون کاتے بھائے نا نا بترائیں جا رہا ہے کون کاتے بھائے ماشاءاللہ سر گودے میں میں پوچھ رہا ہوں جناب کون کاتے بھائے جبریل کا کام کتابت نہیں وہی لانا ہے کہیں دکھاؤ کہ جبریل کہیں لکھ رہا ہو لکھنے کا کام جبریل کا نہیں ہے نبی لکھ نہیں سکتے ان کے بعد تو کتابیں آ رہی ہیں پھر یہ کتابیں آئین ہیں آئین آئین توحید کا ہے لکھے گا وہی جو واقع ہوگا آئی 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 نا 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 کیسے نے لکھا نا آپ سے سوال کریں جب آپ تو بھی حجاب ہوگے نا کل سے آپ سے تو بالکل داروں کو کیسے نے لکھا ہے اے اللہ تُو لکھے تو اللہ اللہ نہیں رہتا اللہ کو اللہ بھی رکھنا واجب ہے انبیاء کو ہدایت کرنا بھی ضروری ہے تو درمیان میں واسطہ بنائے نہ کن کو بنائے جو اسے بھی قائم رکھے نبی نبی رہے وہ رہے میں کیا کہوں جناب جو اللہ کو اللہ رکھے نبی کو نبی رکھے اسے علی کہتے ہیں ماشاء اللہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد محمد اے ایمہ ہولا 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 ہے ہولا ہولا ہے تھوڑا 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 تھا 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 ٹھیک ہو جائے گی اب وہی قرآن سبحان اللہ اچھا قرآن کیسے بنا کتاب کیسے بنا اچھا قرآن کلام اللہ فعلِ عامر کیوں ہے کتاب اللہ مقام فیل کیوں ہیں قرآن نہیں نہیں اجنیٹ ہے کل والی بات نہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ جنابہ جنابہ ہو گئے خدافہ خدافہ دو گھنٹے بھی نہ آئے میں نے اترنا نہیں کل کا تجربہ آپ کو ہو گیا ہوگا ان کا پیغام پہنچانا ہے پیغام دینا ہے بس واہواللہ زی ترجمہ شروع کریں نظام آگے بڑی تھوڑا سا واہواللہ زی اور خالق کیا کہہ رہا ہے اور جس کا اور ہی ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں آہواللہ اور دیکھیں اور کہ کے صرف ایک چھوٹی سی حرف واہ لگا کے کتنا کمال بتا دی ایک صرف ایک واہو حرف جر ہے قسم ہے اور چاہے ہیں ایک حرف لگا کے جس کا کمال حرف میں سما جائے اسے اللہ کہتے ہیں اللہ واقع مانے اور یہ علمی دلچسپی پیدا کریں اس لئے میں اس کو زور دے رہا ہوں ورنہ مجھے ضرورت نہیں دیں تاکہ آپ کا ذہن بنے گہری باتیں سننے کا علمی باتیں سننے کے لئے ذہن اے ہم وار بل زمین تو ویسے زرخیز آئے جب آپ پانی اچھا ہونا چاہیے اچھا درہ دے ہوا وہو اللہ اور وہ وہ ہے یا جانے والا جانے یا کہنے والا جانے سبحان وہ کیا ہے وہ وہ ہے جو نئے ادرات ہیں وہ اسی درہ سننے میں دیکھ رہا ہوں وہ وہ دیکھیں سرکار نے وہ وہ کہہ اللہ خود وہ نہیں کہہ سکتا چونکہ دوسرا وہ ہے نہیں ہوئے 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 لا شریک ہے یا نہیں دوسرا تو وہ ہے نہیں پھر کہے نہ خود وہ وہ ہے ہوئے 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 کتنی مجبوری ہے خالق کی صحیح دوسرا تو وہ ہے نہیں سمجھے نا یا نا سمجھے جب دوسرا وہ ہے نہیں تو پھر اللہ تو وہ نہیں کہہ گا آئے 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 پھر کوئی آج میں جب اللہ کہے تو اے بلکل بات کے پھر کوئی اللہ جیسا ہونا چاہیے جو کہہ وہ وہ ہے آئے 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 آئ ہے یہ مداریہ نہیں ٹھیک ہے نا وہ تو وہاں توحید بھی بچ گئی رسول کا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا توحید محفوظ وہ وہ ہے توحید محفوظ اور کہنے والا کیا بن گیا رسول رسول ثابت ہو گیا رسول ثابت ہونا دلیل یارہ نیچے نہ دیکھیں خدا واستی میری طرح دیکھیں اگر کوئی میری بات قابل گرفت ہو مجھے یہی پوچھ سکتے ہیں اسی جگہ پہ میں ایسی بات کروں گا ہی نہیں بالکل ذہن میں رہے بالکل یہ نا سمجھے ہم یہی پہلی دفعہ یہاں کے بیٹھ گئے ہیں پہلی دفعہ نہیں خدا کی قسم وہ وہ کہہ کر رسول نے اپنا رسول ہونا ثابت کر دیا میں رسول ہوں میں وہ نہیں ہوں اور نہیں فرمارے رسول کیا کہہ رہا ہے وہ وہ ہے میں کیا ہوں اس کا بھیجا ہوا رسول ثابت ہو گیا ہو گیا نہ سکا اے ہو گیا زین ملا ہے میرے ساتھ اے بس میرے ساتھ ہو جائیں وہ وہ سبحان اللہ جب وہ وہ ہے تو اس وہ کا پہلا کمال کیا ہے پہلا کمال کون بتائے گا اس نے تو خود بتانا نہیں غور نہیں فرمارے پھر رسول ہی تو بتائے گا اس کا کمال کون بتائے گا رسول اب میں آپ سے سوال کروں اگر رسول جانتا ہی نہیں ہے تو کمال کیا بتائے گا ہائے 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 نانا میں کیا کہہ رہا ہوں اگر وہ اللہ کے بارے میں صحیح چھیک فرمارے ہیں جانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے بارے میں کہے گا کیوں جب جانتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کیوں کہے گا تو کہتے ہیں اللہ بھی تو نہیں کہے گا نا یار بات چھیک ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو جائے وہ وہ ہے سبحانہ کیا ہے اب کیا ہے فرمایا خالق السماوات وہ وہ ہے ایک عجیب یہ علمِ توحید شروع ہو رہا ہے جب رسول بولتا ہے وہ علمِ توحید ہوتا ہے علمِ رسول نہیں ہوتا کورنی فرما رہا ہے علمِ توحید اے اب خوش ہو جائے علمِ توحید میں کیا کہتا ہے وہ وہ ہے خالق السماوات اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ایک نئی ساتھ معلومتا ہے کہنے والے کی رسائی ساتھوں تک ہے علمِ رسائی کہاں تک ہے میں ابھی علم کی بات کر رہا ہوں علم کی اے ہولے ہولے ہاتھ علمِ رسائی کہاں تک ہے ساتھوں آسمان ساتھوں کی لفظ دلیل ہے ساتھوں کو رسول جانتا ہے ورنہ ساتھ کہنا ہی بے محل ہائیں اگر علم نہیں ہے خالق السماوات آسمانوں کو پیدا کیا حقیقتیں جانتا ہے والعرضہ زمین کو پیدا کیا عرض کو ایک واحد کہا آسمانوں کو جمع کہا معلومتا ہے دونوں کی حقیقتیں جانتا ہیں آئے 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 گو نوڑی فرما رہا ذہن دیکھیں اندر سے انہوں نے کہا مولا آسمان جمع آئے ہیں زمین کی لفظ ایک آئی ہیں واحد آئی ہے کیوں فرمایا وہ مختلف ہیں زمین کی حقیقت ایک ہے زمین کی ایک ہے خالق السماواتیں آسمانوں کو پیدا کیا اے سنتے آئے کیا کہہ رہا ہے رسول آسمانوں کو پیدا کیا یہ جو پیدا کیا کہہ رہا ہے یہ آسمانوں کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا کیوں دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا تو کہنے والا آسمانوں کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا غور نہیں فرما رہے ہیں دنیا کیوں نہیں غور کرتی کیوں نہیں سوچتی اس نے آسمانوں کو پیدا کیا والعرضہ زمین کو پیدا کیا جب پیدائش کی لفظ آئے گی تو پھر یہ نہیں ہے کہ درمیانی پیدائش جانتا ہے ان کے کناروں سے واقف نہیں ہے والمتہ کہنے والا اس کے تمام آسمان کی وساطوں سے واقف ہے عالم ہے وساط سماوات کا آسمانوں کو پیدا کیا آسمانوں کی لفظ دلیل ہے عرض بعد میں آئے وہا غیریت کا آتا ہے جب غیریت کی لفظ آئی ہے قرآن مکمل کلام بیان کرتا ہے معلومت ہے رسول نے جا سماوات کی لفظ ختم کر کے والعرض کہیں کل حقیقت آسمان علم رسول میں ہائی طبیع والعرض کہا ورنہ واغریت کی نہیں آسکتی سماوات آسمانوں کو پیدا کیا والعرضہ آواز صحیح آرہی ہے میری وہاں ٹھیک آرہی ہے نا ٹھیک ہے ذرا ابلان تر سنوات پر دے جب اللہ ختم کر دے اللہ مدیم وآل محمد خالہ کا سماو اس میری انداز سے آپ خوش آئیں یا نالا ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے نا بابا اچھا ٹھیک ہے شکر ہے شکر ہے اچھے بات صحیح راضی ہیں اس کا مقصد ہے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں بس آپ تک بات پہنچ رہی ہے یہی ان کی مہربانی ہے خالہ کا سماوات ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا والعرضہ ہائے ہائے زمین کو پیدا کیا میں کیا کروں جو زمین و آسمان کو پیدا کرے وہ وہ ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا والعرضہ اور زمین کو پیدا کیا فی ستت ایام چھے دنوں میں دن بھی نہیں ہیں دن ہیں بھی میں کیا کہہ رہا ہوں جن کہاں ہیں آسمان تو بن رہے ہیں زمینیں بن رہی ہیں آسمان تو بن رہے نا سرکار صحیح زمینیں بن رہی ہیں زمین آسمان بنیں گے پھر سورج بنے گا پھر چاند بنے گا پھر رات یہ اُبھرے گا ڈوبے گا چوبیس گھنٹیں گزریں گے پھر دن بنے گا ابھی نہ آسمان بنا نہ زمین نہ چاند نہ سورج یہ دن کہاں سے آئے کبھا سمجھ آئی یا نہیں آئی میں کیا کہہ رہا فی ستت ایام اور نام بھی لے لیا چھے دنوں میں بنایا معلوم ہوتا ہے بیان کرنے والے کو بھی خبر ہے چھے دنوں میں بنایا آسمان و زمین کے بننے کی تاریخ بھی بتاتی دن بھی بتا دیں کتنے دنوں میں بنایا اس نے بنایا چھے دنوں میں آئے 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 ایسے لگتا ہے گننے والا دن بھی گن رہا تھا رسول دن بھی گن رہا ہے یا رہا میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائے جو دن گن رہا ہے لگتا اسے ہے وہ بن رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا اچھا حیدری ماشاءاللہ صحیح دعا پر پڑے کریں دعا یہ ان کا ذکر ہی ایسا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں میرے بابا بالکل انہی کا ذکر ایسا ہے وہ چاہتے ہیں ان کا بہتر سے بہتر ذکر کرو زینت دو اپنے مجلسوں کو علی کے ذکر سکر زینت ہے ذکر کی علی ابن عبی طالب سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے ذکر کے بعد کہا میرا ذکر ہو جائے گا ذکری ذکر اللہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے ابتداء علی سے کرو میرا بھی ہو جائے گا ایسی بہا میں ہے خوش ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے خدا کے لیے چودہ کو مانو پہچانو اے انشاءالا آپ تو آپ سے ہمارا رابطہ شروع ہو گیا نا اے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو گیا انشاءالا خالہ کا سماواتے اس نے پیدا کیا ہائی 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 اب اس پہ لمبی بحیث نہیں کرتے کتنی بحیث ہیں چھوڑ دی میں بیان کریں گے وقت پہ آکے خالہ کا سماواتے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زبینوں کو فی ستت ایامن چھے دنوں میں دن بھی نہیں ہیں دن ہائیں بھی اے اللہ ہم کیا کہیں وہ دن کون سے ہیں جو دن ہیں وہ دن کون سے ہیں دن بھی نہیں ہیں دن ہائیں اچھا کوئی ایک دن آپ بتا دے کوئی ایک دن آپ بتا دے نا یارت میرے بزرگ تشریف فرما ہے اچھی خاصی ایج کیا لیکن ان کی عمر ہو بھی زیادہ ہو فرمائیں کوئی ایک دن مجھے بتا دیں یار ان چھے دنوں میں کوئی ایک دن بتا دیں صحیح آپ میں سے کوئی ایک دن بتا دیں کوئی نہیں فرما رہے ہیں پھر آج کے بعد کتن ایسے نہ کہے رسول ہم جیسا ہوتا ہے جھلے آدمی ہائیں ان کو بوٹیوں کے نیچے چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہیں آتی کتنی غفلت ہے ہماری ہم نے نہیں پہچانا نہیں ہوئے 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 فی ستتے ایام چھے دنوں میں میں محول بنا رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کل بھی آئیں گے اے سب ایسے ہونا تاکہ کل بھی آئیں کراچی میں پورا مہینہ بلواتا ہوں پورا مہینہ اے ہزاروں کے حساب سے آدمی ہوتا ہے فی ستتے ایام چھے دنوں میں دن بیان کریں گے اب وہ وقت ملا چھے دن سناؤں گا میں آپ کو مفسرین نے نہیں لکھا لیکن میں سناؤں گا میں کیا کہہ رہا ہوں جارہا دیکھے آیت میں پرابار میں پارے کی قرآن پاکے ایک سارے رکھے ہوئے ہیں جارہا جا کے دیکھیں تو یہ کیا ہوا ہے کیا ہے چھے دنوں میں پیدا کیا ٹھیک ہے چھے دن ہو گئے جنا اب کیا کہتا ہے وقانہ بس بابا اسی پہ بیس ہوگی ساری جتنی مجالیس ہوں گی اسی پہ بیس کریں گے وقانہ یہ وحالیہ ہے حالیہ حالیہ سمجھتے یہ حالت بتا رہا ہے جب آسمان و زمین بن رہے تھے اس وقت حالات کیا تھے معلومتہ ہے رسول حالات سے بھی واقف ہے سنگیر میں سرف و ناف سے واقف ہے یہ باؤ کونسا ہے باؤ عطف نہیں ہے یہ حالیہ ہے حالیہ معلومتہ ہے حال وہ بتاتا ہے جو دیکھ رہا ہو معلومتہ ہے جو بن رہے تھے اس وقت دیکھنے والا دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے نا وقانہ کانہ دیکھیں جب آئے تو یہ اسن پہ داخل ہوتا ہے فیل پہ کم قریب و برید بنانے کی ادھر میں جاتے ہیں ایک ہوتا ہے سیغہ فیل ایک ہوتا ہے سیغہ صفت سیغہ فیل سیغہ فیل خبر کے لیے ہوتا ہے فیل خبر دیتا ہے چلو جب آپ کو مشکل تھوڑا سا زور پڑھیں ذربہ اس نے مارا یہ سیغہ فیل ہے خبر ہے مارنے کی کوئی مارنے والا ہے کوئی سزا لینے والا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے کیوں کیوں تو اسی کیوں کے لیے دوسرا جہان بنایا ہے خوش ہو جائے مجملہ کو دوسرا زمانہ بنایا ہی اسی کیوں کے لیے کیوں مارا ہے اس کیوں کا جواب کون لے گا یا علی انتا قسیم نار وال نہیں دیر سے سمجھ نہ آئے دیر سے نہ سمجھ ہے میری بات سونے میں زور سے پڑھوں گا یا رب یہ نہیں میں سے اللہ مالک یوم الدین ہے چودہ حاکم یوم الدین آپ تو راضی ہو گئے نا بابا آپ تو راضی ہیں نا یار رب ایک لفظ کہتی آپ پریشان ہو جاتے ہیں مجھے بالکل اپنے فری ہو کے مجھے پڑھ نیتے فری ہو کے و حال بتا رہا ہے رسول جب آسمان و زمین بن رہے تھے رسول فرماتا ہے ارش ہو اللہ کا ارش جب کان آئے تو استمرار کے لئے آتا ہے دوام کے لئے آتا ہے کان آسمان آسمان بن رہے تھے حالت کیا تھی توجہ فرمائے اس حالت پہ دنیا نے خور نہیں کیا حالت یہ تھی اللہ کا عرش پانی پر تھا کان آرش آل آل م اللہ کا عرش آل م پر تھا آل م کے معنی پانی پانی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بھو اللہ کا عرش پانی پر تھا تم معلوم وہ جب آسمان و زمین بن رہے تھے اللہ کا عرش پانی پر تھا جس کا کیا مقصد ہوا آسمان و زمین کے وقت عرش بھی تھا اور علمہ بھی تھا ٹھیک ہو گیا بابا ٹھیک ہو گیا علمہ بھی تھا اور اللہ کا عرش بھی تھا اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ بھی بن رہے تھے یہ بنے ہوئے تھے آسمان و زمین تو بن رہے تھے لیکن عرش ہو علمہ عرش پانی پر تھا یہ مکمل تھا یہ بننے نہیں تھا کہ وہ بھی بن رہ تھا اور یہ بھی بن رہے تھے نہیں 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 مر 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 عرش بھی موجود تھا بابا پانی بھی موجود تھا اتنی بات سمجھ آئی خدا واسطے آئی نہ سمجھ آسمان و زمین جب بن رہے تھے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَا اللہ کا عرش پانی پر تھا معلوم ہوتا ہے اس وقت پانی بھی تھا عرش بھی تھا تھا کیسے قیفیت بتائی اس پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا پانی حامل عرش تھا عرش محمول تھا محمول مانے اٹھایا ہوا یار یہ بھی میں بتاؤں پانی اٹھانے والا تھا عرش اٹھنے والا تھا قیفیت کیا تھی عرش پانی کے اوپر تھا اوپر تھا یہ تو مثال دی پانی عرش پانی کے اوپر تھا یعنی پانی میں تا تین عرش کو اٹھا لیتا یہی وضع ہوتی ہے کہ ہر شائع کو پانی اٹھا لیتا ہے عرش اللہ کا عرش میرے بھائیو کس پر تھا پانی پر تھا لیتا 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 تھا وہ پانی کیا تھا آسمان و زمین تو رسول نے بتا دی نام عرش بھی بتا دیا علماء بھی نام بتا دیا صحیح نام تو بتائے حقیقت بھی تو بتانا وہ عرش کیا تھا وہ پانی کیا تھا جھوننا چاہیے یا نہیں سرکار آپ فرمائے آپ مجھے اجازت دیں تو میں جھونڈوں راضی ہیں نا آپ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھولے نہیں خدا جانے پھر موقع پڑھنے کا ملے یا نہ ملے ایسے موضوع آپ کو کوئی نہیں سنائے گا پاکستان میں کوئی نہیں سنائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے سن لے سن لے خدا آواز دیں کانا عرشوہو علماء اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اب امام جعفر سادے کے لئے قرآن کون بتائے گا حقیقت قرآن کون بتائے گا کون بتائے گا امتی نہیں بتائے گا امام بتائے گا امتی امتی ہوتا ہے امام امام ہوتا ہے ٹھیک ہے اے خوش ہو اب میرے چھتے امام سے پوچھا گیا اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو اگر کوئی قرآن جاننے والا ہی نہ ہوتا کون بتاتا اے اللہ اگر کوئی بتانے والا ہی تحران نہ ہوتا تو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کون بتائے گا قرآن کی حقیقت ہے کون بتائے گا میں نے کتنی قرآن ٹھیک کروائے قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا یا راسخون فی العلم جانتا ہے قربان نہ ہو جائے محکم متشابہ آیت کے بعد یہ جملہ آیا ہے تیسرے پارے سلحان عمران میں محکم و متشابہ کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ قرآن کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے انہوں نے کیا کیا اے میم وقف لازم اللہ پہ لگا دیا لا یعلم تعویلو الا اللہ ہو والراسخون فی العلم پہ آنی چاہیے جنہوں نے قرآن چھاپا ہے وہ آگے میری مجلس میں بیٹھا تھا میں نے اس سے زاد وہ کیا میں نے کہا آپ قرآن چھاپتے ہیں میم کہا لگائی ہے آپ اللہ پہ لگا کے آل محمد کو نکال دیا ہے کمائی کرے نہ یہ جائز ہے کمائی آپ کے لئے کام نے لگا جنا میں نے کہا خدا کے واسطے یہ میم آئی ہے راسخون فی العلم پر یہاں وقف لازم ہے یہاں ٹھہرنا ہے تعویل قرآن یا اللہ جانتا ہے یا آل محمد جانتا ہے لاہور میں انشاءاللہ ایسا قرآن آپ نہیں دیکھیں گے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے پورے دنیا میں قرآن تقسیم کرتے ہیں آپ اے پیسے لے کے اے ایسے ہو رہے ہیں غلط لے کے آل محمد کو نکال کے جب وہ نکل جائیں گے تو قرآن کے پیسے لینا جائز ہے آپ کے لئے جن غلطی کو ہم پیٹ کروں نے ٹھیک کرو خدا کے واسطے ورنہ میں وہ کروں گا ہے حد نہیں ٹھیک ہو گیا قرآن راسخون فی العلم تعویل قرآن یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں جب محکم و متشابہ آیات آئی ہیں میرے ایمان علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا 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 جی مولا اللہ محکم آیات بھیجی ہیں متشابہ کیوں بھیجی ہیں نہ بھیجتا ساری محکم بھیجتا ہائے 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 تو جو فرمایا خوش ہو جائیں مولا محکم بھیجتا ہے یا قرآن رفعہ اختلاف کے لئے ہے تو محکم آیتیں بھیجتا متشابہ کیوں بھیجی ہیں جو میرے مولا نے مسکر آ کے جواب دیا بھائی اس لئے بھیجی ہیں تاکہ دنیا قیامت تک آلِ محمد کی محتاج رہج葉 اے ہائے 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 مو تشابے کہاں سے ملے گی کیا سے ملے گی متشابہ 우리� اللہ نید آرہی ہے تو بالکل سو جائیں متشابہ آیات اللہ نے اس لیے بھیجی ہیں تاکہ دنیا آل محمد سے نہ سمجھ آئے ان سے پوچھے فسالو احل الزکر اللہ خود کہہ رہا ہے اہل الزکر سے پوچھو اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تو ایسے کہتا رہتا ہے میرے خیال میں لمبا ہو گیا آپ کو اچھا نہیں لگا جن کا ذکر ہے انہیں کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہے میری طرف نہیں آپ مجھ سے بالکل مو پھیر لیں ان کا ذکر سنتے رہے اللہ کا ارش پانی پر تھا چھٹے امام علیہ السلام سے شخص نے آکے پوچھا مولا ارش کیا ہے یہ علمہ کیا ہے اب اگر اب بھی آپ سر نیچے کریں گے پھر دکھ ہوگا میں مولا کو کہتا ہوں گا تیرا ذکر دلچسپی سے نہیں سنا گیا بالکل ارشوہو علمہ اگر آپ کو لقصان دے تو پھر مجھے پکڑ لینا فائد میں بات کر رہا ہوں میرا بابا مولا ارشوہو علمہ کے کیا معنی ہے میرے امام نے فرمایا جمہور کیا کہتے ہیں سمجھ آئی ایک لفظی ساری میں نے کہہ دیا جمہور کیا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی ارد نہیں ہے انہوں نے کہا مولا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ارش کے اوپر ہے اللہ ارش کے اوپر ہے اور ارش پانی پر ہے جملہ کہہ دوں یہ تفسیر میں لکھا ہے ہر تفسیر میں سرکار نے فرمایا کتنے جاہل ہیں یہ لوگ اللہ میں بیٹھنے کی صفات پیدا کر دی اللہ ارش پر ہے ارش پر اللہ ارش میں بیٹھا ہے بیٹھنا تو زبط ہے مخلوق کے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں رہا پھر تو طاقتور ارشیں بھی زیادہ اللہ سے زیادہ ارش ہوا جو اللہ کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں سرکار نے فرما پھر پانی ان دونوں سو طاقتور ہیں جو ارش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں جو ارش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں جب انہیں سمجھ آئی ہمارا عقیدہ تو غلط ہے یہ اچھی بات ہے غلط عقیدہ مان لینا حقیقہ سامنا ہے ہم تو خلط سمجھ رہے تھے اللہ اللہ نہیں رہتا اگر اللہ کو بیٹھنے کی صفت بنا دے میرے امام نے فرمایا سنو ارش کے معنی دخت کے نہیں ہیں ارش کوئی لکڑی کی دخت نہیں ہے جس پہ اللہ بیٹھتا ہے نہیں ہے وقت نہیں وقت کے حوالے سے میں جمعہ کہلوں مرنہ پورا میں پورا ایک بیلے پڑھ سکتے ہیں ارش پر مولا نے فرمایا ارش کوئی لکڑی تختہ لوہی کا نہیں ہے سنو سنو سرکار نے برما سنو ارش مراد اللہ کا علم ہے جنہیں سمجھ نہیں آئی میں نے گھنٹہ دھگایا میں نے گھنٹہ ارش مراد اللہ سنو اللہ سرکار نے فرمایا اللہ ارش مراد اللہ کا علم ہے علم معلومہ آسمان و زمینوں سے پہلے علم الہ علم پاپر تھا ہائی 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 جب علم بتنا ہے نا کہ علم سے مراد اللہ کا عرش سے مراد اللہ کا علم ہے بیتاب ہو کے کہتے ہیں مولا جب عرش ہی علم ہے تو پھر علم کون ہے جو سانے والے فرمایا سنو علم ہم آل محمد بیاhir در اہ مثل خوش ہوگئے اللہ اللہ ای عرش وہ عرش عرش ابھی عرش ابھی ٹائم ہے نا یہ جو پیتے ہیں گلازت ہوتے ہیں یہ پانی نہیں آئے اور نہیں فرما رہا فرمایا ہم آل محمد معلومہ ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے آل محمد موجود بھی تھے حالت کیا تھی علم الہی حیدریہ حامل علم الہی اللہ کا جسے عرش کہتے ہیں عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے میں نے نو دن کرسی پڑھی ہے نو دن ٹھیک ہے ایسی باتیں سنا کر کرسی پہ میری پوری اٹھائیس مجالے سے سنیں گے تو پتہ لگے گا آپ تو ایک طرح بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے زلے میں چلو جی ٹھیک ہے چلو جی چلو جی تو چلو جی ٹھیک ہے سبحان اللہ وَقَانَا عَرْشُهُ الْعَلْمَا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں ہمارے امام ایسے ہیں ہمارے چودہ ایسے ہیں کسی کا کوئی ایسا ہے تو لائے نہ مقابلے میں بس بس جب عَرْشُهُ الْعَلْمَا معلوم ہوگا آسمان و زمین ابھی بن رہے تھے اللہ کا عرش آلِ محمد نے اٹھایا ہوا تھے حاملین علمِ الٰہی تھے حامل مانے اٹھانے والا صحیح ہے اللہ کے علم کے حاملین کون ہے آلِ محمد اے اب پتہ لگا کے آلِ محمد کا مقام بس اے ابھی ایک کتاب کراچی میں ابھی ترجمہ ہوا ہے چھپی ہے لیلے کتابیں کتابیں میں بہت لوگوں سے کہتا ہوں لوگ مشارق انوار المشارق انوار المعصومی آقا رجب علی برسی کی صحیح آقا رجب علی برسی کی کتاب میرے پاس ہے ابھی ترجمہ ہو گیا ہے وہ لیلے بہت اچھی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں یہ جو میں ابھی پڑھنے لگا اور بھی بہت سے کتابوں میں یہ واقعہ ہے جب رسول میرے آقا امیر المومنین رہے صلات و السلام لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم جب ایسی صلوات پڑھے جیسے اللہ کے صلوات اللہ 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 تو اس وقت فرمایا یہ ارش الما پھر تھا ہم الما ہیں خدا جل جب امام نے الما کہا ہوگا دیکھنے والوں نے کیسے دیکھا ہوگا صاحبِ نظر ہونا ضروری ہے صاحبِ دید نہیں آئے 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 دید اور ہے نظر اور نظر اور ہے بصیرت اور ہے میں کیا کہہ رہا ٹھیک ہے نا بیان کریں کہ نظر کیا ہوتی ہے بصیرت کیا ہوتی ہے بسارت کیا ہوتی ہے وہ نظر کہاں ہوتی ہے بسار کہاں ہوتی ہے وہ خود کہاں ہوتا ہے اچھا اچھا جناب یہ ہوا کہ جب امام سے پوچھا گیا نا مولا ٹھیک ہے کہ الما آپ ہیں اور عرش اللہ کا علم ہے آپ بتا سکتی ہیں پورے سرگودے میں یہ پہلی مرتبہ آپ سن گئے ہوں گے بالکل میں بات آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اور اسے ٹیپ ہو رہی ہے بہت اچھا ہے سرکار ٹیپ ٹھیک رکھیں پوچھا مولا یہ ہمیں بتائیں یہ آپ کب سے حامل ہیں آپ جو یہ آج کو اٹھائے ہوئے ہیں اعلان تو زمین و آسمان کے وقت ہوا نا یہ تو اعلان ہوا کہ جب آسمان و زمین بن رہے تھے تو آل محمد اللہ کے علم کو اٹھائے ہوئے تھے یہ تو آپ نے اعلان کیا ہمیں یہ تو بتا مولا اے کب سے آپ حامل علم ہیں کب آتا ہے زمانے میں اگر یہ زمانے میں بن کے آئیں تو امام زمانہ نہیں کہلائیں گے داہر کیا ہوتا ہے زمانہ کیا ہوتا ہے ابتدا کسی گئے تھے وہی یار کب سے آپ بس اب آپ کا توجہ ہوگی اس لئے میں مولا کا پیغام صحیح پہنچے مولا یہ بتائیں کہ آپ کب سے کب کب زمانے میں آتا ہے آل محمد زمانے میں نہیں آئے زمانے کے امام ہیں یہ زمانے میں بنے امام زمانہ نہیں رہتے یار اچھا جگلہ کہتو اللہ کی سرمدیت کی ابتدا کا نام آل محمد ہے دے سے سمجھ آئی اچھا چلو کوئی حق کریں ٹھیک آئے آقا بتائیں مولا فرمائیں کہ کب سے آپ حاملے علم الہی ہیں سرکار نے فرمائے تیری عقل میں سننے کی بھی بسط نہیں کہا بیٹھے ہیں کہا جن کے علم کو کان نہ سن سکے اس مرکز علم کو علی کہتے اچھی لگی باج یا نہیں لگی اچھی لگی خوش ہونا چاہیے مولا فرمائے کب سے آپ کب سے حامل عرش ہیں علم کب سے آپ کے پاس ہے کب سے آپ علم کو اٹھائے ہوئے کب سے آپ عالم ہیں کب سے آپ دوسری گننے گننے ساتھ نہیں ہے تیرے عقل میں گین نہیں سکتا اس نے مولا مولا اور مل مشرق و مغرب زمین سے آسمان تک کن عالمین کی فضا کو رائی کے دانی سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ گنو حیدری جو آپ بھی خوش نہیں ہو دا پھر ہو گا ہی نہیں اللہ اللہ رائی کے دانے گنو گنو ایک ایک کر گننا شروع کر جملہ کہوں قربان نہ ہو جاؤں فرمایا جتنی مدت میں تُو ایک ایک گنے گا دانے کو اس سے ستر ہزار سال گنا ہم پہلے ہم لے ہم نے امان اللہ کا قرآن آ رہے خیدری آپ بتائیں آپ صحیح بتائیں نہ پھر حق ہے اللہ کو یہ کہنے کا اگر سمندر سیہہی بن جائیں میرے کلمات اللہ کی توصیف سمندر ختم ہو سکتے ہیں مگر میرے کالمات اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی پھر ہائے نا یہ کہوں کانا عرشو ہوا للمہ اتنی مدت پہلے آل محمد ہائیں 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 ایسے سنائے خدا واتے لوگوں کو وہ بابا ہائیں وہ کہیں کیا ہو گیا کہہ لگا رات ہی سن کے آیا ہوں ہائیں بھولے نہیں اس لیے میں بار بار دے میرے خطابت کے بھی خلاف ہے لیکن میں بار بار اس لیے کہ سنکاخ یہ نظام ایسا ہے کہ یہ بھولے نہ پائے گھر گھر سنائیں آل محمد زمانے سے پہلے ہیں آسمانوں زمینوں کے بننے سے پہلے علم الہی کو اٹھائے ہوئے بس وقت ہو گیا اسی علی کی بیٹیاں آئیں بازار کل بھی میں نے جملہ کہا جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا آج ہم نہ روتے خدا کرے آپ وہ قربلا مولا دیکھا ہیں وہ مشاعر اللہ دیکھا ہیں جہاں جہاں زہرہ کی بیٹیاں قیدی بن کے گئی کیا رہا کیا کہیں قیدی ایک قیدی دو کس پیگے ہوتے ہیں دیکھیں امام یہی تو روتے تھے نا خون میرے امام سے پوچھا گیا مولا شام کے بازار کا کیا نام ہے فرمایا سو کے سبایا قیدیوں کا بازار ہوئی ہوئی سو کے سبایا شام کے بازار کا نام ہے نا سو کے سبایا جب امام نے کہا نا سو کے سبایا وہ پریشان ہو گیا مولا سبایا کیا ہوتا ہے فرمایا سبایا قیدی کو کہتے ہیں اچھا اچھا مولا یہ قیدیوں کا بازار کیسے ہے میرے امام کی آنکھ اسے خون کا کترہ گرہ فرمایا میری بھپیے برہنا سر بازار میں قیدی ہو کے گزری اس لئے اس کا نام ہو گیا سو کے سبایا میرے بھائیوں جو صاحبان صاحبان کلم ہیں سرکار فرماتا ہے اے شخص بتاؤ اسیر کسے کہتے ہیں اور سبایا کسے کہتے ہیں مولا دونوں قیدی ہوتے ہیں اسیر بھی قیدی سبایا بھی قیدی امام نے فرمایا فرق بتا سکتا ہے اسیر کون سا قیدی ہوتا ہے سبایا کون سا قیدی ہوتا ہے وہ خاموش ہو گیا امام نے فرمایا میری طرف دیکھ روکے میرے امام نے فرمایا جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں وہ اسیر ہوتا ہے اگر آپ بھی سمجھ نہیں آئی میں مثال کے بغیر رو لیا کریں ان گریبوں کو رو لیا کریں جتنی جی چاہے ہوئے 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 میرے امام نے فرمایا جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں اسے اسیر کہتے ہیں جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں اسے سبایا کہتے ہیں فرمایا میری پھپیوں کے ہاتھ آگے نہیں باندھے گئے ہائے 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 پیچھے ہاتھ بدھے ہوئے کہا آئی بازار سر پہ کل بھی میں نے جہاں مسائب ختم کیا وہی سے آگے پڑھتے ہیں سر پہ چادریں نہیں ہیں بی بیوں نے سر گھٹنوں میں رکھے ہیں گھٹنوں موہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے بھی بال بی بیوں کے بڑے بنایا ہیں اور پورے سر پہ خاکی کربلا ڈالی ہوئی اور ہاتھ بی بیوں کے پیچھے بدھے ہوئے بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کے جو محمل کہتے ہیں محمل نہیں تھے ہائے ہائے مسجد راسل حسین سے ہنانا مسجد سے چلی ہے نا اوہ ابن زیاد کے دربار تک کن پہ بٹھایا بے پلانے اونٹوں پہ جب گئیں ہزار آگے بیٹیاں این بازار میں لفظ کہوں میں ہائے 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 آواز آئی لوگو حاضری زینبو بنت علی میں قربان ہو جاؤں ہائے 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 کیا کرے ہمیں پڑھنے کا حکم ہے لوگو آؤ دیکھو علی کی بیٹیاں بازار آگئی ہم بازاروں میں لائے ہیں یہ آئے نہیں ہم لائے ہیں یہ علی کی بیٹی زینبو جب اشارے ہوئے نا اس وقت میری بی بی نے کہا میری شہزادی ایک کونین نے کہا سجاد بیٹا سجاد خدا جانے جو اس وقت بھی پابند شریعت تو اسے جناب زینب کہتے سجاد سجاد یہ آواز سنی آپ نے ہاں پوپی امام سنی آپ مجھے ازنِ الٰہی دیں کچھ میں کہہ سکتی ہوں ہاں ہاں پوپی امام کہو جب کہا نہ امام نے کہو اس وقت میری بی بی نے کہا حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ہائے ہائے اللہ اللہ اکبر حسین اوہ حسین نو کے نیزہ پہ ہے حسین یا نو اگر آپ نے سر مبارک دیکھا ہے دیکھیں یہاں سے نیزہ گیا ہے اوپر سے نکالا گیا ہے آپ تصویریں دیکھیں تو مر جائیں گے بابا مر جائیں گے بابا کیا کہوں آپ سے اللہ اکبر نو کے نیزے پر فخر دعود نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر حیران دنیا کہ اکیلا سر اور نو کے نیزہ بھی نیچے سے گزر رہا ہے اور زبان میں اتنی فساد اور ایسا شیری بیان قرآن کون ہے پڑھنے والا ایک شور بلند ہوا شور جب شور بلند ہوا ایک بی بی ہے جس کا گھر بلکل دیوار بازار کے کنارے پہ ہے جب اس نے شور سنانا اس نے کہا شور عجیب سا آیا ہے معلوم کروں یہ شور کیوں آیا ہے دروازہ نہیں کھولا اس نے جو میری طرح دیکھتے رہے ہیں چھت کے اوپر جو آئی ہے کہ میں معلوم کروں شور کیوں ہے کیا دیکھا کہ اس کی چھت کی دیوار کے ساتھ ایک چار سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ بدھے ہوئی سمجھ نہیں آئی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں نہیں سمجھ آئی آئے ہیں چار سال کی بچی سامنے کھڑی کر کے نو پھر جناب سکینہ کا تصور کریں پھر میں دیکھوں آنکھوں میں آسوں آتا یا نہیں آتا یہ کہا بے پلا نے اونٹ پہ ایک محمل پہ بچی بیٹھی ہے جس کے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بال اس نے موں پہ ڈالے اے ہاتھ پیچھے بدھے کوہنیوں سے پردہ بنا کے محمل پہ بیٹھی ہے اور دھوپ میں جب اس نے دیکھا کہ چار سال کی بچی قیدی ہے خیال آیا میری بی بی نے کہا تھا جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کوئی شہد دے دی جائے تو بہت سواب ہوتا ہے کہا پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ دھوپ میں بچی کھڑی ہے جلدی کوئی شیط کھانے کے لیے جیچے گئی اور کھانا نہیں ملا چاند خجوریں لی ایک گلاس پانی کا لیا لے کر دو چھت پہ آئی نا اس کے بچے بھی بھاگتے ہوئے اوپر آگئے خیال آیا چونکہ میں نے قیدی کو دینا ہے معلوم نہیں قیدی کون ہے کہا بچو آؤ آ کے ان کے سروں پہ صدقہ کیا میں کوئی معقولی مسائے پڑھ رہا ماشاءاللہ سید آسو کبول کرو یہی حق ہے بالکل اسی طرح رویا کرے اسی طرح حق ہے رویا کرے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بچوں کو بلا کے صدقہ کیا نا وہی صدقے کی خجوریں جب جناب سکینہ کو دینے لگی جناب زینب آلیہ نے کہا بی بی ہاتھ روپ صدقہ ہم پہ حرام ہے ہائے 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 جب سنانا صدقہ ہم پہ حرام ہے چلا کے کہتی ہے اس صدقہ تو حرام اللہ آل محمد بی بی صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے آئے نا کن تن نا ہائے 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 بی بی صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے آپ کون ہیں تصویر حیرت ہو گئی بول گئی آتا آپ کون ہیں قریب آئی جناب زینب آلیہ بی 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 آپ کون ہیں بہت بند ہوئے گھٹنوں میں سر رکھا ہوا ہے بی بی آپ کون ہیں چوک دیکھا بی بی بولتی نہیں ہے قیدی ہیں کیسے بولیں اس نے کہا کوئی انداز بیان کروں کہ بی بی بولیں اس بی بی نے کہا بی بی جناب زینب سے کہا بی بی اتنا بتا یہ بچی بیمار ہے ہائے 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 بہت بڑا مسائب ہوتا ہے یارہ سنا کریں میری شہزادی نے چھکے ہوئے سر سے کہا بیمار نہیں یہ یتیمہ ہائے 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 جب کہا نا یتیمہ فوراں کہتی ہے میری شہزادی نے مجھے مدینے میں کہا تھا کوئی قیدی ہو بچی ہو چھوٹی عمر کی ہو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے آپ اس بچی سے کہیں میرے لئے دعا مانگیں جب اتنا کہا تو جناب زینب نے کہا بی بی اگر شریع دعا ہوئی تو مانگے گی ورنہ نہیں خدا کا واہ ہے یا زمین میں بیٹھ کے کہتی ہے جو کہتی ہو کہ شریعت کی تھی بابند ہو یہ کون ہے بی بی کہت ہو کہ انتنی شریعت کی بابند کون ہے بی بی خاموش اچھا بی بی اس بچی سے کہیں میرے لئے دعا مانگیں شریع دعا ہے کہو کیا مانگنا ہے کہا بچی دعا مانگیں جیسے یہ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے یتیم نہ جناب سکینہ نے کہا اے اللہ ان کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرو یا اسے تسلی ہوئی دعا چھیک ہو گئی ہے دوسری کہا میری دوسری دعا ہے بچی سے کہا دوسری دعا مانگیں فرمایا وہ کیا دعا ہے کہا بچی دعا مانگیں کہ اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے میرے خیال میں بہت بڑی مسائد کی لفت یا ان کے دل میں درد جناب سیدہ ہوئے جب نام مدینہ آئے تو جناب زینب نے کہا بی بی مدینے جا کے کیا کروگی کہا وہاں میری آقا زادی جناب زینب رہتی مدت گزر گئی میں نے ان کی زیارت نہیں کی میں دیکھنا چاہتی ہوں خدا جو آجاب یہ جملہ کہا جناب زینب نے کہا وہی زینب اگر آج بازار میں آ جائے پہچان لوگی کاجش کا اب باز جیسا بھائی ہو ہائے ہائے وہ بازار میں نہیں آ سکتی اب جناب زینب نے ذرا سا سر اٹھا کے بال ہٹا کے فرمایا امہ حبیبہ ہائے ہائے انظری لیا میری درف دیکھ پہچان انا زینب و بنت علیہ ہائے ہائے ہازہی امہ کلسوم ہازہی سکینہ اس نے کہا اینہ اینہ ابو الفاظل اللباس فرمایا سارے شہید ہو گئے ہم قیدی ہو گئے اللہ علیہ بروردگار جنگار دوگاہیات کے لئے اجمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں ملزور و مرکول فرما جو حضرات جو جو تمناہیں لے کے حضر ہوئے ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور حاجل آتا فرما جو ہمارے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں جو جو جنہوں نے لگائی ہیں ان کے جو جو مقاسے انہیں فیض المرام فرما اپنے اپنے مرومین کے لئے شہدہ و ممنین کے لئے پانیان کے مرومین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جہدن السراط المستقیم سراط الحزیم ربنا تکبل منہ انکم تصمی العلیم رب جدنی المومئن بسم اللہ میری بی بی وقت مدد ہے ہرم آتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرہ یہ دعا ہے بی بی زہرہ یہ دعا ہے بی بی زہرہ یہ دعا ہے بی بی وقت مدد ہے